اسلام علیکم میں ہوں منصور احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا ویلوگ تو جناب عمران خان صاحب کی آج بھی توشہ خانہ کیس میں زمانت نہیں ہو سکی اور یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو تین سال قید کی سزا سنائی گئی اور یہ جو سزا ہے یہ سیشن کورٹ کے جاج ہمائیوں تلاور صاحب نے سنائی تھی اور اگر وہ یہ جرمانہ نہیں دیتے ایک لاکھ روپے تو وہ اس کے بدلے میں انہیں چھے مہینے مزید سزا کاٹنی پڑے گی اور اس کے علاوہ یہ جو سزا ہے یہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ پر انہیں سنائی گئی تھی اور آئین کے آرٹیکل 174 کے تحت جو کہ الیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق سنائی گئی تھی اور میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلوگ میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کی میرا نہیں خیال کہ آج زمانت ہو سکے گی بہت سے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی اور لوگوں کی پریڈکشن بھی تھی کہ عمران خان صاحب کی آج زمانت ہو جائے گی لیکن حالات بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کے حالات پیدا کیے ہیں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی جو زمانت ہے وہ نہیں ہوگی اور یہ جو مشکلات ہیں وہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے خود پیدا کی ہوئی ہیں کسی نے نہیں پیدا کی اور نہ یہ کوئی سیاسی کیس ہے یہ مسٹی کلریشن کا کیس ہے کرپ پریکٹیسز کا کیس ہے بہت ساری دفاعات اس کیس میں شامل ہیں اور ایک ایک دفاع جو بھی اس میں لگائی گئی تھی وہ سب پر وہ عمران خان صاحب پورے اترے ہیں چاہے وہ آئین کا جو الیکشن کا آئین ہے اس کا جو آرٹیکل ہے وہ ایک سو سنتیس ہے ایک سو سٹھ سٹھ ہے ایک سو نتر ہے وان سیونٹی ٹو ہے وان سیونٹی تھری ہے اور جب وہ اس کے مرتب ہوئے تو پھر انہیں الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل ایک سو چوہتر کے تحت سزا ہوئی اور آج جب ساڑھے گیارہ بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی اپیل پر دوبارہ سمات ہوئی تو جو جج تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خود سربراہی کر رہے تھے کیس کی اور آمیر فاروق صاحب جن کے خلاف پی ٹی آئی نے حرزہ سرائی شروع کی ہوئی ہے میں لائن کر رہے ہیں ان کو اور ٹویٹر پہ بھی ان کے خلاف کیمپین چل رہی ہے اور دوسری طرف جو ان کے ساتھی جج تھے وہ تھے تارک محمود جہانگیری صاحب تو جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ آج پیش ہو گئے بہت سارے میں نے ریزنز بتائے تھے وجوہات بھی بتائی تھیں اور ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ بھی تھیں لیکن کسی کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں اور عمران خان صاحب کی جو زمانت ہے وہ پھر لٹک گئی ہے اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج جب سمال شروع ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ان کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں لیکن وہ پھر بھی آج دلائل دیں گے بیچ میں وقفہ بھی آیا اس میں بھی انہوں نے کچھ دیر کے لیے ریسٹ کیا اور دوائی بھی لی اور جب دلائل دینے لگے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میں دلائل تب دوں گا جب جو چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب ہیں وہ پبلک پروسیکیوٹر کو بھی نوٹس کریں جس پہ جو آمیر فاروق صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کمپلینٹ ہے وہ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے دائر کی گئی ہے ریاست کی طرف سے دائر نہیں کی گئی ہے اور یہ پوائنٹ انہوں نے تین دن پہلے بھی اٹھایا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہ یہ جو سزا ہے عمران خان صاحب کے خلاف یہ تین سال کی جو سزا ہے یہ مائنر سزا نہیں ہے کیونکہ آمیر فاروق صاحب نے یہ بات کی تھی کہ یہ مائنر سزا ہے اور یہ تو بغیر نوٹس کیے بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویس صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مائنر نہیں ہے اس کو مائنر آپ نہیں کاؤنٹ کر سکتے کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو یہ سزا ہے جو عمران خان صاحب کو دی گئی ہے یہ سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے اور وہ لاجر بینچ نے دی ہے وہ اور پانچ رکنی بینچ تھا وہ جس نے یہ دی تھی کہ اگر تو چھ مہینے کی سزا ہے تو وہ مائنر ہے اور اگر تین سال قید کی سزا ہے تو وہ مائنر نہیں ہے وہ اس پر دلائل ہوں گے اور بغیر نوٹس کے وہ سزا موطلی نہیں ہوگی جس پر جو عامر فاروق صاحب ہیں کہ چلیں آپ کا پوائنٹ ہم نے نوٹ کر لیا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دلائل جاری رکھے اور پھر جو امجد صاحب ہیں امجد پرویس صاحب انہوں نے مزید یہ کہا کہ جو راہل گاندی صاحب ہیں انہوں نے انڈیا کی جو کوٹ ہے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ جو راہل گاندی ہیں ان کو دو سال قید کی سزا ہوئی اور وہ جو پرائیوٹ کمپلینٹ تھی اور پھر جب انہوں نے درخواست زمانت کے لئے دی تو وہ بھی موطل ہو گئی اور عدالت نے یہ کہا کہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے تو اس پہ جو لطیف خوصہ صاحب ہیں پی ٹی آئی کے وکیل وہ خاموش تھے پچھ دے اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا میں الیکشن کمیشن کے جو وکیل صاحب ہیں ان کے دلائل میں ہرڈ از نہیں کرنا چاہتا لیکن میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن جو سپریم کورٹ نے میاں نواشری صاحب کی سزا کی موطلی کی جو درخواست تھی اس کو بحال رکھا تھا ان کی سزا کی موطلی بحال رکھی تھی تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موجود ہے ریکوارڈ کی اوپر اس کے بعد پھر جو عامر فاروق صاحب ہیں کہ ہم زیادہ دلائل میں وقت ضائع نہیں کریں گے اور جو عمجد پرویس صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں لطیب خوصہ صاحب اور جو دیگر بکلہ ہیں انہوں نے تین دن دلائل میں اپنے وقت ضائع کیا ابھی تو مجھے ایک ہی دن ہوا ہے اور وہ بھی پورا دن پہلے نہیں ملا اور آج بھی مجھے نہیں ملا وقت اور ابھی جب ملا ہے تو پھر لطیب خوصہ صاحب کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر لطیب خوصہ صاحب نے بڑی شاید کی سے کہا کہ جی جی آپ لیں اپنا ٹائم اس کے بعد پھر جو عامر فاروق صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ٹیسٹ میچ کا زمانہ گزر گیا ہے ٹی ٹوینٹی کا وقت ہے تو ان کو دلائل کو مکمل کریں اور جب آج سمائے شروع ہی تو پھر جو بیریسٹر علی زفر صاحب ہیں انہوں نے استعداء کی عامر فاروق صاحب سے کہ انہیں عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دیجئے جس پہ عامر فاروق صاحب نے اجازت تو نہیں دی لیکن یہ کہا کہ آج امید ہے کہ عمران خان صاحب کی زمانت کا کی درخواست پر فیصلہ ہو جائے گا لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جو یہ اپیل ہے یہ تو ایک اپیل ہے ایک اور کیس پہلے سے ہی ان کی رات تک رہے گریفتاری کے لیے اور گریفتاری ان کی ہو چکی ہوئی ہے سائفر کیس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں زمانت ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائیں گے اور وہ زمان پاک جائیں گے یا بنی گالا جائیں گے تو وہ پھر نہ سوچے کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کے خلاف بہت سارے کیسیز ہیں اور یہ ایک ایک میں زمانت فرض کریں ہوتی ہے اس کے بعد دوسرے میں پکڑ لیں گے دوسرے میں نہیں ہوتی دوسرے میں پکڑ لیں گے تو یہ جو پروسس ہے یہ بہت لمبا ہے ابھی فیلحال عمران خان صاحب کا جیل سے نکلنا بہت مشکل ہے اور اس کے علاوہ اب جو سماعت ہے اب وہ کل تک ملتبی کر دی گئی ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور کہا گیا ہے عدالتی عملے کی طرف سے کہ فیصلہ کل سنایا جائے گا ساڑھے گیارہ بجے تو میرا تو نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی ابھی جو کوئی جان ہے وہ بچتی دکھائی دیتی ہے بہرحال دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں سیچوئیشن کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں ایک پلین تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے اس لئے ابھی پریڈٹ کرنا قبل از وقت ہوگا لیکن مشکلات تو ہیں خان صاحب کے لئے اور اس کے علاوہ جو پرویس خٹک صاحب ہیں جو سابق وزیر علا کے پی کے رہے عمران خان صاحب کی حکومت میں رہے عمران خان صاحب کی پارٹی کے رہے تو اب انہوں نے ایک مانسیرہ میں جلسہ کیا ہے اور انہوں نے خاصی سخت باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اور ان کے حوالے سے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو دے وہ فیرون تھے اور وہ جو فیرون تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ پورے پاکستان پر ہمیشہ حکومت کرے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مرکز میں بھی رہے اور صوبے میں بھی ہماری حکومت رہی لیکن ہم نیا پاکستان نہ بنا سکے لیکن یہ تمام سیاستدانوں کی یہی اینڈ میں بات ہوتی ہے اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ میری جو کے پی کے میں ہماری حکومت بنی پی ٹی آئی کی اس میں عمران خان کا کوئی رول نہیں تھا اور عمران خان ایسا فیرون تھا کہ یہ ان کے الفاظیں میرے نہیں ہیں اس لئے میرے اوپر غصہ نہ کیجئے گا پی ٹی آئی والے جو ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو اگر کوئی بات پر شکوہ بھی کرتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ مجھے کوئی پروانی یہ پارٹی چھوڑ دو اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر کہ جو ڈاکٹر شیری مزاری کی بیٹی ہیں ایمار حاضر مزاری صاحبہ اور جو علی وزیر ہیں ان کی آج جو ازداد دہشت گدی کی عدالت تھی سی ٹی ڈی تھانے میں ان کے خلاف کیس ہوا ہوا تھا دو کیسز تھے ان کے خلاف پہلے تھانہ ترنول میں تھانہ ترنول میں جو کیس تھا اس میں ایمار حاضر مزاری صاحبہ کے خلاف کوئی دہشت گدی دفاعت شامل نہیں تھی لیکن جو سی ٹی ڈی تھانے وہاں پر ایمار مزاری کے خلاف دہشت گدی کی دفاعت شامل کی گئی تھی اور دو دن پہلے جو تھانہ ترنول ہے وہاں پر تو ایمار مزاری صاحبہ کی زمانت ہو گئی تھی لیکن جو علی وزیر ہیں ان کو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نائن صافیہ ریلیس کیا اور جوڈیشل ریمانٹ پہ انہیں جیل بھیجا گیا اور یہ موقع دیا گیا کہ وہ زمانت کے لئے اپنی درخواست دیں اور وہاں پر بھی ان کا کیس چل رہا ہے علی وزیر کا لیکن یہاں پر سی ٹی ڈی تھانے میں آج جب سمات ہوئی اس سے پہلے ان کا فیزیکل ریمانٹ دین تین دن کا لیا گیا تھا اور اب اس کوٹ میں ان کی آج زمانت ہو گئی تھی سی ٹی ڈی تھانے میں جو ان کا کیس تھا انصداد دہشتگردی کے عدالت نے ان کی جو زمانت ہے وہ منظور کی اور اڈیالا جیل سے جب ایمان مزاری کو رہا کیا گیا تو پہلے ہی جیسا ہوتا آ رہا ہے پی ٹی آئی کے یہ جو جتنی بھی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے اس میں اسلام آباد پولیس پہلے سے اڈیالا جیل پہنچی ہوئی تھی اور جو ایمان مزاری کے وکیل ہیں غالباً وہ بھی اسی وقت پہنچا ہی تھے کہ اسلام آباد پولیس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آجیں اور ایمان مزاری کو دوبارہ سے عریسٹ کر لیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ بارہ قبو تھانے میں ایمان مزاری کے خلاف کیس درج ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آئندہ آنے والے دن ہے ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونے والا ہے جیسے دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ہوا اور ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے ایمان مزاری صاحبہ کے اوپر علی وزیر کے اوپر جو ریاست کے خلاف جو نعرے بازی ہے ارزا سرائی کی گئی اور جلسہ کیا گیا اور وہاں پر ایمان مزاری صاحبہ نے کھلم کھلا وہاں پر جو نعرے لگوائے تو اس بنا پر ان کے خلاف کیس درج ہیں تو آئندہ آنے والے جو دن ہیں ان میں مزید جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے سختیاں بڑھیں گی میرا خیال ہے کہ جو ایمان مزاری صاحب ہیں ان کی جان چھوٹ جائے گی لیکن یہ صورتحال اس طرح کی رہے گی کہ ایک ایس سے دوسرا دوسرا سے تیسرا تو جناب اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے منصور احمد قریشی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ